اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کا کام اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے آج وہ سیاست میں اس طرح گر چکی ہے وہ اس طرح دلدل میں اپنے آپ کو فنسا چکی ہے کہ وہ ان کرپ ٹولے کا بہترین ساتھی تصور کی جا رہی ہے اور ان کی سپانسرز ان کی پروٹیکٹرز تصور کی جا رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہماری فوج جس کا کام تھا ملک کی حفاظت کرنا سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری سیکیریٹی معاملات کو بہتر کرنا آج صورتحال یہ ہے کہ انڈینز ایجنٹس آتے ہیں اور یہاں لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں جس کی ریپورٹ گارڈین کے ذریعے ہمیں پتا چلتی ہے پاکستانی قوم کو کچھ نہیں بتایا جاتا یہ قابل افسوس چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے پاکستان کی ریاست تب تک ترقی نہیں کر سکے گی جب تک قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی آپ نے چھوٹا سا شہر ملک ہے سنگاپور ہمارے لاہور سے بھی چھوٹا ملک ہے وہاں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آتی ہے وہاں کیا چیز ہے صرف ایک چیز ہے وہ ہے رول آف لاو وہاں ہے قانون کی حکمرانی وہ ہے انصاف کا نظام آج آپ اپنے ملک میں دیکھیں جہاں اپنے قانون انصاف کی اداروں کو آپ نے باندھی بنا کے کھڑا کر دیا کچھ علاقوں میں کچھے کے ڈاکو قابض ہیں باقی علاقوں میں پکے کے ڈاکو قابض ہیں اب یہ جو پکے کے ڈاکو جگہ جگہ پھرتے ہیں انہوں نے اپنی غیرت چھوڑ دی ہے آج جس طرح قبضہ کر کے جس طرح ڈاکا زنی کے ذریعے انہوں نے حکومت بنائی ہے ان کی شرم و حیاء غیرت ختم ہو چکی ہے ان کو ان کی اپنی بیوی بچے نہیں مانتے کہ یہ اہمینیز ہیں یا الیکٹڈ ہیں مگر قبضہ کے ذریعے ڈاکا زنی کے ذریعے یہ افتدار پہ قابض ہو کے ریجیکٹڈ ہو کے عوام کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں آج سیچویشن یہ ہے کہ ابھی سے بجلی اور گیس کے اس قدر زیادہ بلزا رہے ہیں بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کا انویسٹر جو اصل آپ کی بیک بون ہے وہ ہے آپ کا لوکل انویسٹر اور اوورسیز ہمارا بھائی جس نے انویسٹمنٹ یہاں لے کر آنی ہے لوکل انویسٹر آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہوئے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ رہے ہیں اور آپ کا اوورسیز جو کہ آپ کی بیک بون ہے آپ کے اوپر مسٹرسٹ کر رہا ہے وہ پیسہ لے کے نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آج آپ کی اتنی بجلی بھی مہنگی ہے آپ کا بائیس پرسنٹ انٹیسٹ ریٹ ہے مجھے بتائیں کون انویسٹریالسٹ یہاں انویسٹری لگائے گا اس مہنگی بجلی کے ساتھ مہنگی گیس کے ساتھ اور اس شرائع سود کے ساتھ جب آپ کی انویسٹمنٹ نہیں بڑھائیں گی آپ کرزے پہ کرزے بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کی ریاست کو آپ کے پچیس کروڑ عوام کو یہاں جینا دو بھر ہو جائے گا جس کے لیے آج ہم آپ کو بہرن کر رہے ہیں آج بھی وقت ہے خوش کے نا کھن لیں اس ریاست کو بنانا ریپبلک مت بنائیں یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے آپ نے سیونٹی سیونٹی بان سے سبق سیکھا ہوتا تو آج آپ یہ نہ کرتے ہیں جو کچھ اس وقت ہوا تھا آج اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں آج کا ملک آج کی ریاستیں معیشت پہ چلا کرتی ہیں جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی آپ ملک کی ترقی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے بنا دی شرط یہ ہے کہ آپ اول آف لوح قائم کریں آج آپ عمران خان کی دشمنی میں آپ نے پچیس کروڑ عوام کو معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اس سے سبق سیکھیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے بچے ہمارے قوم کے بچے اور ان کا مستقبل محفوظ ہو شکریہ چلا گیا چلا گیا لاکوں میں کارفنگ ہو رہی تھی وہ لوگ آتے ہیں اور ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں اور اب ویڈیوز ساری پبلک کے سامنے آ چکی ہیں ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں جہاں تھپے ڈالے جا رہے ہیں مگر اس سب کچھ کے باوجود نہ الیکشن کمیشن کی آنکھ کھلی نہ ان کے کان پہ جون رہی گی نہ ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ اس پاکستان کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کا کام اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے آج وہ سیاست میں اس طرح گر چکی ہے وہ اس طرح دلدل میں اپنے آپ کو فسا چکی ہے کہ وہ ان کرپ ٹولے کا بہترین ساتھی تصور کی جا رہی ہے اور ان کی سپانسرز ان کی پروٹیکٹرز تصور کی جا رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہماری فوج جس کا کام تھا ملک کی حفاظت کرنا سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری سیکیریٹی معاملات کو بہتر کرنا آج صورتحال یہ ہے کہ انڈینز ایجنٹس آتے ہیں اور یہاں لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں جس کی ریپورٹ گارڈین کے ذریعے ہمیں پتا چلتی ہے پاکستانی قوم کو کچھ نہیں بتایا جاتا یہ قابل افسوس چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے پاکستان کی ریاست تب تک ترقی نہیں کر سکے گی جب تک قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی آپ نے چھوٹا سا شہر ملک ہے سنگاپور ہمارے لاہور سے بھی چھوٹا ملک ہے وہاں بلینز آف ڈالرز کی وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے وہاں کیا چیز ہے صرف ایک چیز ہے وہ ہے رول اف لاؤ وہاں ہے قانون کی حکمرانی وہ ہے انصاف کا نظام آج آپ اپنے ملک میں دیکھیں جہاں اپنے قانون انصاف کی اداروں کو آپ نے باندھی بنا کے کھڑا کر دیا کچھ علاقوں میں کچھے کے ڈاکو قابض ہیں باقی علاقوں میں پکے کے ڈاکو قابض ہیں اب یہ جو پکے کے ڈاکو جگہ جگہ پھرتے ہیں انہوں نے اپنی غیرت چھوڑ دی ہے آج جس طرح قبضہ کر کے جس طرح ڈاکو زنی کے ذریعے انہوں نے حکومت بنائی ہے ان کی شرم و حیاء غیرت ختم ہو چکی ہے ان کو ان کی اپنی بیوی بچے نہیں مانتے کہ یہ اہمینیز ہیں یا الیکٹڈ ہیں مگر قبضہ کے ذریعے ڈاکو زنی کے ذریعے یہ افتدار پہ قابض ہو کے ریجیکٹڈ ہو کے عوام کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں آج سیچویشن یہ ہے کہ ابھی سے بجلی اور گیس کے اس قدر زیادہ بلزا رہے ہیں بیروزگاری اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کا انویسٹر جو جو اصل آپ کی بیک بون ہے وہ ہے آپ کا لوکل انویسٹر اور اوورسیز ہمارا بھائی جس نے انویسٹمنٹ یہاں لے کر آنی ہے لوکل انویسٹر آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہوئے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ رہا ہے اور آپ کا اوورسیز جو کہ آپ کی بیک بون ہے آپ کے اوپر مسٹرسٹ کر رہا ہے وہ پیسہ لے کے نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آج آپ کی اتنی بجلی بھی مہنگی ہے آپ کا بائیس پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ ہے مجھے بتائیں کون انڈسٹیالسٹ یہاں انڈسٹری لگائے گا اس مہنگی بجلی کے ساتھ مہنگی گیس کے ساتھ اور اس شرائع سود کے ساتھ جب آپ کی انویسٹمنٹ نہیں بڑھائیں گی آپ کرزے پہ کرزے بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کی ریاست کو آپ کے پچیس کروڑ عوام کو یہاں جینا دو بھر ہو جائے گا جس کے لیے آج ہم آپ کو وان کر رہے ہیں آج بھی وقت ہے ہوش کے نا کھن لیں اس ریاست کو بنانا ریپبلک مت بنائیں یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے آپ نے سیونٹی سیونٹی بان سے سبق سیکھا ہوتا تو آج آپ یہ نہ کرتے جو کچھ اس وقت ہوا تھا آج اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں آج کا ملک آج کی ریاستیں معیشت پہ چلا کرتی ہیں جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی آپ ملک کی ترقی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے بنا دی شرط یہ ہے کہ آپ اول آف لو قائم کریں آج آپ عمران خان کی دشمنی میں آپ نے پچیس کروڑ عوام کو معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اس سے سبق سیکھیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے بچے ہمارے قوم کے بچے اور ان کا مستقبل محفوظ شکریہ